کمرے میں گپ اندھیرہ تھا اور اس تاریکی میں ڈوبے کمرے سے مجھے میرے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں وہ اس قدر دل خراش آواز میں رو رہا تھا کہ میرا دل ڈوبنے لگا میں اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوئی اور بچے کو ڈھوننے لگی مگر اس اندھیرے میں سوائے آواز کے اور کچھ دکھائی بھی تو نہیں دے رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے میں چیخ چیخ کر اپنے بچے کو آواز دے رہی تھی جو ابھی صرف کچھ دنوں کا ہی تھا اس کی رونے کی آواز کے سمت میں دوڑنے لگی مگر تبھی کسی چیز سے ٹھوکر کھانے کے بعد میں موں کے بل زمین پر گری درد کی ٹیسے پورے وجود میں اٹھی تھی تبھی کمرے میں کہیں سے ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی اور جو منظر اس کمرے میں دکھائی دیا وہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں میرا چند روز کا بچہ خون سے لطپت فرش پر گیرا کرب سے رو رہا تھا میں ہواس پاختہ جو ہی اس کی جانے بڑھنے لگی کہ تبھی ایک تیز دھار آلہ میرے بچے کے سر پر گرنے لگا میں چلا کر اٹھ پیٹھی تھی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے نیم تاری کمرہ تھا بے ساختہ میرا ہاتھ میرے پیٹ پر گیا میرا بچہ تو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا مگر جو خواب کچھ دیر پہلے مجھے دکھائی دیا اس نے میری حالت غیر کر دی تھی میں سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سارا غم خدا نے ہمارے حصے میں ہی ڈال رکھا ہے مگر آج جب مہربانوں کو دیکھا تو میرا دل کٹنے لگا بے ساختہ میرا ہاتھ اس مقام تک پہنچا جہاں میرے وجود میں ایک ننی سی جان پل رہی تھی میں بھی تو ماں بننے والی تھی پھر کیسے نہ اس دکھیاری ماں کی کیفیت سمجھ تھی میری آنکھوں سے زاروں کتار آنسو بہے جا رہے تھے کتنا خوبصورت بچہ تھا اس کے چہرے سے تو نظر ہٹائے نہیں ہٹتی تھی میں کتنی دیر اس ڈیر سالہ بچے کو دیکھ کر اندر ہی اندر کرتی رہی اور پھر جب بات زبط سے باہر ہوئی تو آنسو آنکھوں سے چھلک پڑے اس بچے کی ماں تو جیسے نیم پاگل ہو چکی تھی اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے بچے کو دیکھ کر اسے لوریاں سنا رہی تھی بار بار اس کی آنکھوں پر بندھی پٹی کو چومتی جہاں اب اس کی آنکھیں ہی موجود نہیں تھیں وہ روتے ہوئے میری جانب دیکھ کر بولی کہ باجی یہ میرے پیٹ میں تھا جب اس کی اببہ کو کسی چور اچکے نے پیسے چھین کر گولی مار دی تھی میرا شوہر مجھے بڑا پیارا تھا سوچا تھا اس کے ساتھ ہی مر جاؤں مگر جب اس کی یہ نشانی یاد آئی تو میں پھر سے جینے لگی جب یہ پیدا ہوا تو میں بہت روئی اس کا نام بھی اس کے اببہ کے نام پر رکھا سوچا تھا اسے پڑھا لکھا کر بڑا آتمی بناوں گی میرا سہارا بنے گا مگر باجی یہ دیکھو میرا بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کی رنگینیاں دیکھنے سے محروم ہو گیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اسے روتا دیکھ کر میری آنکھیں بھی چھلک گئی تھی اس بچاری کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی وہ اپنا دکھڑا سنا کر وہاں سے چلی گئی اور میں کتنی ہی دیر بیٹھ کر سوچتی رہ گئی مجھے اس گھر میں آئے ہوئے آج پہلی جمعیرات تھی صبح صبح ہی میری ساس نے دو ملازموں کو کہہ کر کھانے بنانے کی ڈیوٹی دے دی تھی وہ ہر جمعیرات کو محلے کی غریبوں میں کھانا تقسیم کیا کرتی تھی آج بھی کچھ ایسا ہی تھا انہوں نے دلیم اور کھیر بنوائی جیسے ہی بن کر تیار ہوئی تو چند ملازمین کی ہاتھوں وہ کھانا محلے کے غریب گھروں میں بھیجوانے لگیں مجھے ساس کا یہ نیک کام بہت اچھا لگا تھا وہ ہمدرد اور پرخلوس عورت تھی میں کچن میں گئی تو ساس نے ایک ٹری میں برطن رکھ کر الگ کھیر اور دلیم رکھی ہوئی تھی وہ ٹری ایک ملازم کو دے کر بولیں کہ یہ ٹری فلان گھر میں ہی دے کر آنا اور خاص کہنا کہ کھیر بچوں کے لیے بنائی گئی ہے وہ ملازمہ وہاں سے سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش زور و شور سے برس رہی تھی میں گہری نیند میں سو رہی تھی مگر تب ہی مجھے لگا جیسے کہیں سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پہلے تو سمجھی کہ صرف وہم ہے ورنہ اس طفانی برسات میں کون عورت اس قدر چیخ چلا کر رو سکتی ہے مگر کچھ تیر بعد ہمارے گیٹ پر مسلسل دستک بھی ہونے لگی میں بخلا کر اٹھ پیٹھی اور ایک نظر بے خبر سوئے شہر پر ڈالی بجلی اور بادلوں کی گرد چمک میں وہ آواز اب دپتی چلی جا رہی تھی نہ جانے گیٹ پر کون تھا اس وقت جو اس قدر دروازہ پیٹ رہا تھا میں نے فوراں شہر کو جگایا اور انہیں سب بتایا وہ بھی حیران تھے آخر اس وقت کون آ گیا تھا شہر نے جب گیٹ کھولا تو اس بارش میں پوری طرح بھیگیوی ایک عورت کھڑی سسک سسک کر رو رہی تھی اس کا پورا وجود کام پر رہا تھا وہ کون تھی کہاں سے آئی تھی مجھے کچھ علم نہ تھا نہ آج سے پہلے اس عورت کو میں نے دیکھا تھا وہ عورت روتے ہوئے میرے شہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر گر گرانے لگی اور بولی کہ ڈاکٹر صاحب خدارہ میرے بچے کو بچا لیجیے وہ شدید تکلیف میں ہیں مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ میرے شہر کی طرح مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے ہی نہ چلا جائے میری کل کائنات میرا بیٹا ہے اس کی سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں میری مدد کیجئے وہ ہاتھ جوڑ کر روتیوی کہہ رہی تھی اس کی حالت دیکھ کر مجھے سورت پر شدید ترس آیا اس کے بیٹے کی آنکھوں میں تکلیف سے اپنا ہی موں نوچے جا رہا تھا میرا شہر ڈاکٹر فیصل فوراں اپنے ہسپتال میں پہنچے اور اس لڑکے کو بھی ہسپتال میں داخل کر لیا وہ ساری رات یوں ہی بیچینی سے گزری تھی صبح جب میرے شہر گھر آئے تو کافی پریشان لگ رہے تھے میں نے پوچھا تو کہنے لگے اس بچے کی آنکھوں میں ایک خطرناک انفیکشن ہو گیا تھا اگر وقت پر اس کی آنکھیں نہ نکالی جاتی تو زہر پورے جسم میں پھیل کر اس کی جان بھی لے سکتا تھا شہر کی الفاظ سن کر میں تھٹک کر رہ گئی تھی اس کا مطلب اس ماں کا بچہ بھی آنکھوں سے محروم ہو چکا تھا آئے روز ایسے کئی واقعات سننے کو مل رہے تھے مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے میری شادی کو ابھی بامشکل پانچ ماہ ہی ہوئے تھے میں جب سے یہاں آئی تھی اپنے شہر اور ساس کا یہی رویہ دیکھ رہی تھی گاؤں والے میری ساس اور شہر پر بہت اعتبار کرتے تھے میری ساس ہر جمعیرات کو محلے کے غریبوں میں کھانا بانٹا کرتی تھی جبکہ میرا شہر گاؤں کے غریب لوگوں کا مفت میں علاج کیا کرتا تھا میں تو یہاں آ کر خود کو خوش نصیب سمجھنے لگی تھی میں جب سے حاملہ ہوئی تھی تب سے شہر اور ساس بہت خوش تھے میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے مگر کچھ عورتوں سے سننے والی باتوں نے میرا دماغ کافی حد تک موف کر دیا تھا ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بچہ آنکھوں کی بیماری کا شکار ہو رہا تھا اور جب وہ میری شہر کی اسپتال میں علاج کے لیے جاتا تو اس کی آنکھوں کا آپریشن کر کے نکال دی جاتی تھی پہلی نظر میں انسان جو کچھ نظر آتا ہے در حقیقت وہ ویسا ہوتا نہیں ہے یہ راز بھی آہستہ آہستہ مجھ پر آشکار ہونے لگا دوبارہ پھر جمعہ رات آئی تو میری ساس نے دو قسم کے کھانے بنوائے میں اس وقت کچھن میں داخل ہو رہی تھی کہ تب ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے وہ منظر دیکھ کر میں چونک اٹھی ساس نے ایک برطن میں کھانا ڈالا اور نجانے کیا اس میں ملانے لگی میں خاموشی سے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی ساس نے ایک پڑیا سے پاورڈر سا نکالا اور کھانے میں ملا کر اسے ڈھک کر رکھ دیا ملازمہ نے ساس کی بات مانتے ہوئے ایسا ہی کیا اور کھانا لے کر دینے چلی گئی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہر جمعیرات کو آخر ساس ایسا کیوں کرتی ہیں وہ سب کے لیے کھانا الگ رکھتی تھی اور ایک گھر کے لیے کھانا مقصوص کر کے خاص ملازمہ کے ہاتھ بھیجوایا کرتی تھی اس دن تو میں نے یہ بات نظر انداز کر دی مگر ایک دو دن بعد شازیہ ہمارے گھر آئی اور روتے ہوئے میرے شوہر سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب میری مدد کیجئے میری بچی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے اس کی آنکھیں بالکل خراب ہو چکی ہیں یوں لگتا ہے جیسے خون ابل کر باہر آ جائے گا اس کی آنکھوں میں شدید خارش ہو رہی ہے کہیں اس کے ساتھ بھی وہی بیماری تو نہیں جو پہلے گاؤں کے بچوں میں ہوئی تھی آپ خدا کے واسطے میرے ساتھ چل کر دیکھیں اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے ہیں حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ بچی بھی پہلے بچوں کی طرح آنکھوں سے محروم ہو چکی تھی مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا وائرل انفیکشن ہے کہ بچوں کی آنکھیں ہی غائب ہو رہی ہیں بچے تو گھر کی رونک ہوتے ہیں بچپن سے یہ خواب دیکھنے لگتے ہیں لیکن اگر اسی بچپن میں ہی ان کو آنکھوں سے محروم کر دیا جائے تو کتنے ہی خواب آنکھوں کے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں ہمیں تو ایک اندھیرے زیادہ کمرے میں بیٹھنے سے الجن ہونے لگتی ہے تو بھلا وہ بچے بغیر دیکھے ساری زندگی کیسے جی سکتے تھے مجھے یہ بات سوچ کر شدید الجن ہونے لگی کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا اور جو ہمیں الجھائے جا رہا تھا آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کیا کہ ساس جس گھر میں وہ خاص قسم کا کھانا بھیجواتی ہیں چند روز بعد اسی گھر کا بچہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھوں سے محروم ہو جاتا ہے کچھ تو ایسا تھا جو ساس ہم سے چھپا رہی تھی مگر میں کس سے بات کرتی مجھے کچھ نہیں علم تھا ایک روز اس راز سے پردہ اٹھ گیا اور جب سچائی میرے سامنے آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے میں چار روز کے لیے میکے رہنے چلی گئی تھی اور واپسی پر بغیر بتائے سسرال واپس آ گئی مگر میں اس بات سے بلکل انجان تھی کہ گھر آ کر یہ راز مجھ پر آشکار ہوگا میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو مجھے میری ساس کے کمرے سے کچھ خسر خسر کی آوازیں آنے لگیں میرا شہر بھی گھر تھا پہلے تو میں ان دونوں کو سرپرائز دینے کے لیے اندر داخل ہونے لگی مگر پھر ان کی آتی آوازوں نے میرے قدم وہیں روک دئیے ساس کہہ رہی تھی کہ ساری محنت تو میری ہے اگر میں کھانے میں دوا ملا کر ان بچوں کو نہ کھلاتی تو تم روزانہ لاکھوں روپے نہ کمارہی ہوتے اب اس کا انام تو بنتا ہے جلدی سے میرے لئے سونے کے کنگن بنواؤ ساس فرمائشی انداز میں شہر کو بول رہی تھی جبکہ میرا شہر جواب میں بولا کہ ہاں کیوں نہیں اممہ میری اس کامیابی کے پیچھے تو میری ماں کا ہی ہاتھ ہے یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہی تو ہے شہر کہنے لگا کہ اب بھی دو کاک اور رہتے ہیں جنہیں آنکھیں بیچ کر میں نے دس لاکھ روپے لینے ہیں اس جمعیرات کو تم ایسا کرو کہ دو گھروں میں اپنا زہر ملا کھانا بھیج دو تاکہ دو بچے میرے ہاتھ آئیں اور میں ان کی آنکھیں نکال کر بیچ سکوں شہر کے موہ سے ایسے الفاظ سن کر میں تو حیران رہ چکی تھی میرے سر پر تو گویا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا مجھے بالکل بھی یقین نہ آیا کہ میرا شہر اور ساس اس حد تک گندہ کھیل بھی کھیل سکتے ہیں بھلا وہ انسان تھے یا حیوان جو انسانیت کے درجے پر فائز ہونے کے باوجود ان بچوں پر ایسا ظلم کر رہے تھے میں وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی کچھ دیر بعد شہر جب اپنے دھیان میں کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر تھٹک گیا مگر میں یوں ہی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی وہ مجھ سے کئی سوالات کر رہا تھا مگر میں خاموشی پر ہی اکتفاہ کیے بیٹھی رہی وہ میرے پاس آ کر میری طبیعت پوچھنے لگا مگر میں اس سے وہ سوال کرنے لگی کہ وہ یہ گھنومنا کام کیوں کر رہے ہیں جو کچھ دیر پہلے میں نے سنا تھا شہر کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے وہ زرد چہرے سے مجھے دیکھنے لگے اور بات کو ٹالنے لگے مگر میں سنجیدگی سے ان سے سوال کرنے لگی کیا آپ نے سچ مجھ میں یہ گناہ کیا ہے جھوٹ کا کوئی راستہ بچا نہیں تھا اس لئے شہر نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولا کہ ہاں یہ سچ ہے میں بچوں کی آنکھیں نکالتا ہوں اور نکال کر بیجتا ہوں آج اگر میرے پاس آلی شان گھر ہے پیسہ اور گاڑی ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے شہر کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ تو ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے ویسے بھی ان بکھیں ننگے بچوں نے اس دنیا میں دیکھ کر کرنا کیا ہے میں امیر کبیر لوگوں کو آنکھیں بیج کر لاکھوں روپے کما لیتا ہوں جو آنکھیں وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو سچ میں اس کے مستحق ہیں شہر کی ڈٹھائی اور الفاظ سن کر میں دنگ رہ گئی وہ کیسے ڈٹھائی سے اس کام کو نیکی کا نام دے سکتے تھے جس میں ایک شخص کو محروم کر کے وہ دوسرے کو عطا کر رہے تھے میں نے شہر کو ایسا کرنے سے منع کیا آخر کیوں وہ اس حد تک گناہ کا کام کر رہا ہے کیا اسے معصوم بچوں پر درس نہیں آتا کیا اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ دونوں ماں بیٹے آخر کیسے اس حد تک گر سکتے تھے مگر شہر نے میری بات نہ مانی وہ تو کئی سالوں سے یہ کام کرتے آ رہے تھے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو وہ آنکھوں سے محروم کر چکے تھے میں نے ساس کو بھی سمجھانا چاہا اور شہر کو بھی مگر دونوں میں سے کوئی نہ مانا شہر نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا شہر کی موہ سے جب لفظ طلاق سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں تو کسی حال میں بھی شہر سے طلاق نہیں لے سکتی تھی اگر شہر نے مجھے چھوڑ دیا تو میرا اور میرے بچے کا کیا ہوگا میرے ابو کی وفات ہوئے کئی سال بیٹ چکے تھے میرا ایک ہی بھائی تھا جو کہ اب اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر ہم سے دور ہو چکا تھا میں تو اپنی ماں سے بھی کبھی کبھی ملنے جایا کرتی تھی وہاں تو میری ماں کا گزارہ مشکل سے ہو پا رہا تھا اگر شہر مجھے چھوڑ دیتا تو پھر میرا کیا بنتا لہٰذا مجھے صبر کے گھونٹ بھڑنے پڑے اور اپنے اور اپنے بچے کی خاطر خاموش رہنا پڑا مگر دل ہی دل میں میں بہت کرتی رہتی ساس اور شہر کا رویہ تو جیسے ایک پل میں بدل کر رہ گیا تھا وہ اب میرے سامنے جھوٹے انسانیت کے دعوے نہیں کرتے تھے اور نہ ہی غریبوں پر پیار نچھاور کرتے تھے کیونکہ میں ان کے راز سے اب واقف ہو چکی تھی مگر مجبور اور بے بس تھی کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا اسے دیکھ کر تو ایک پل کو میں تمام تر الجن بھول چکی تھی میری ساس اور شہر کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے میرے بیٹے کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھنے لگے اور اس پر اپنی جان وار دیتے تھے انہوں نے بیٹا ہونے کی خوشی میں پورے ہسپتال اور گاؤں میں خوشی سے مٹھائی بانٹی تھی ان کا رویہ میرے ساتھ بھی بہت اچھا ہو چکا تھا میں نے سوچ رکھا تھا کہ شاید جب شہر کی گود میں اس کا معصوم بچہ آئے تو وہ اپنے گھنومنے کاموں سے باز آ جائے مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا وہ اپنے معصوم بچے کو اپنی گود میں لٹا کر سودے کرتا رہتا اور معصوم بچوں کی آنکھوں کو بیچ کر خوب پیسے کماتا رہتا اور انہی پیسوں سے کئی مہنگے کھلونے اور کپڑے اپنے بچے کے لیے لے کر آتا تھا مجھے یہ سب بالکل بھی پسندنا تھا میں شہر کو روکتی مگر وہ میری بات نہیں سنتا اس کا کہنا تھا کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دو ورنہ وہ مجھے گھر سے نکال بھی سکتا ہے اور اپنے بچے کے لیے ایک آیا کا انتظام بھی کر سکتا ہے شہر جیسے سنگ دل انسان آخر کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کا دل تو شاید صرف اپنی ماں اور بچے کے لیے ہی موم تھا باقی دنیا کے لیے تو اس کے دل میں جس حد تک صفاقیت بھری ہوئی تھی آخر مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا جیسے جیسے ہمارا بچہ بڑا ہوا تو ہمیں محسوس ہوا جیسے اسے کوئی مسئلہ درپیش ہے میرے شہر چونکہ آئی سپیشلسٹ ڈاکٹر تھے انہوں نے اپنے بچے کا مرض بھانپ لیا تھا مگر کسی طور پر بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے ایک روز وہ مجھے لے کر اپنے ہسپتال پہنچے اور مشینری کے ذریعے بچے کی آنکھوں کا معینہ کرنے لگے جو بات سامنے آئی وہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے معصوم بچے کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے میرے بچے کی تو آنکھوں کا نور ہی نہیں تھا وہ بنائی سے محروم تھا شہر نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنے بال نوچ کر رونے لگا وہ شدت سے رو رہا تھا اور رو رو کر ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میرے بچے ایسا نہیں ہو سکتا یہ کیسے آنکھوں سے محروم ہو سکتا ہے مجھے بے ساختہ ان ماں کی چیختی وی درد بھری سسکیاں سنائی دیں کہ جب ان کے بچے آنکھوں کے درد سے تڑپتے تھے اور پھر روتی ہوئی میرے گھر تک میرے شہر کو بلانے آتی تھی وہ جس کو مسیح سمجھتی تھی در حقیقت وہی ان کے بچوں کو اس نعمت سے محروم کر رہا تھا جب شہر پر گزری تو اسے شدید تکلیف کا اندازہ ہوا تھا میں روتے ہوئے شہر سے بولی کہ یہی تو مقافات عمل ہے تم نے کتنی ہی ماں کے بچوں کی گوت اجار دی ہے کتنے ہی بچے اس دنیا سے تڑپ تڑپ کر چل بسے مگر تمہیں ان پر رحم نہ آیا تمہیں تو پیسوں کا لالش تھا آج دیکھو خدا نے تمہارے بچے کو آنکھوں سے محروم پیدا کیا ہے ابھی بھی وقت ہے تم خدا سے معافی مانگ لو مگر شہر نے میری بات پر کوئی کان نہ دھرے وہ اپنے بچے کو اسپتال لے گئے اور چند ہی روز میں ایک معصوم بچے کی آنکھیں نکال کر اپنے بچے میں منتقل کر دیں میرا بچہ اب ٹھیک ہو چکا تھا شہر بہت خوش تھا مگر جس بچے کی آنکھیں نکال کر ڈالی گئی تھی اس بچے کی ماں صدمے سے پاگل ہو چکی تھی کیونکہ اس کا معصوم بچہ درد کی تاب نہ لاتے ہوئے سرجری کی دوران ہی وفات پات چکا تھا وہ رو رو کر پاگل ہو چکی تھی اور بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر یوں ہی روتی رہتی تھی چند روز گزرے تو میرا بیٹا درد سے رونے لگا وہ بار بار آنکھیں میچتا اور رونے لگتا اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا شہر نے بچے کا علاج کیا مگر کوئی فرق نہ پڑا ایک رات جب میں سو کر اٹھی تو میری نظر اپنے بچے کے چہرے پر پڑی میرے بچے کی آنکھوں سے خون آ رہا تھا میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں میں رو کر بچے کو اٹھا کر دیکھنے لگی وہ مشکل سے سانسے لے رہا تھا مگر آنکھوں سے آتا خون میری سانس روک رہا تھا کچھ دیر بعد خون کا آنا شدت اختیار کر گیا اور میرا بیٹا درد سے رونے لگا اس کی آواز دل خراش تھی شہر اور ساس بھی یہ دیکھ کر ششتر رہ چکے تھے شہر میرے بچے کو بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کر جانے لگا میرے بچے کو کیا بیماری تھی کوئی بھی ڈاکٹر سمجھ نہیں با رہا تھا میرا صحت مند بچہ دھیرے دھیرے کمزور پڑتا گیا اور اس کا وجود زرد ہونے لگا ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ بچے کا خون اس حد تک بہت چکا ہے کہ اب جسم میں خون کی مقدار کم ہو چکی ہے شہر نے فوراں اپنا خون بچے کو دینا شروع کر دیا مگر جیسے ہی جسم میں خون جاتا میرا معصوم بچہ درد سے تڑپنے لگتا اور اس کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا وہ درد سے تڑپتا رہتا اور اسے دیکھ کر میں تڑپتی رہتی یہ تو مکہ فاتح عمل تھا میں جانتی تھی اولاد ازمائش ہوتی ہے مگر میرے شہر کے لیے اس کے گناہوں کی سزا بن کر آئی تھی وہ بیٹے کے لیے پل پل تڑپ رہا تھا مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا تو ایک روز اپنے بچے کو لیا اور گھر چھوڑ کر نکل آئی جانتی تھی جب تک میرا بچہ اس گھر میں رہا کبھی ٹھیک نہیں ہوگا شہر مجھے روکتا رہا بچے کو چھیننے لگا مگر ہمارے گھر کا شور سن کر لوگ اکٹھے ہو چکے تھے میرے سینے پر ایک بوش تھا جو اس روز میں نے ہلکا کر دیا چیخ چیخ کر ایک ایک ماں کو بتا دیا کہ میرا شہر اور ساس ہی ان کے مجرم ہیں سب سچائی جان کر ششتہ رہ گئے آخر کو اعتبار تھا جو ٹوٹا تھا سب ہی صدمے سے دوچار تھے میں ان کو وہیں چھوڑ کر چلی آئی چند روز بھائی کے ہاں رہی اور پھر امہ کو لے کر الگ کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئی اپنے لئے نوکری ڈھونڈی اور اپنا خرچ خود اٹھانے لگی خدا کے حضور رو رو کر مافیا مانگی اپنے بچے کی صحت و سلامتی مانگی کچھ عرصے بعد میرا بچہ ٹھیک ہو گیا اس نے باپ کی وجہ سے بہت تکلیف چھیلی تھی شوہر اور ساس اب جیل میں رہتے ہیں انہوں نے جائیداد میرے نام کر دی ہے جسے میں ٹھکرا گئی مجھے ان پیسوں سے بچے کی پرورش ہرگز نہیں کرنی جو معصوم بچوں کی سسکیوں اور آہوں کے بلبوتے پر بنائی گئی تھی آج بھی ایسے کئی بہیس لوگ موجود ہیں جو ایسے کام کر کے لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں بس خدا ہمیں ان کے شر سے بچائے آمین